کیونکہ اللہ کے علاوہ ان فتنوں سے انسان کو کوئی بچا نہیں سکتا حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تَعَوَّذُوا بِاللَّهِ مِنَ الْفِتَنِ مَا زَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَا تم تمام فتنوں سے اللہ کی پناہ طلب کیا کرو ان فتنوں سے بھی جو ظاہر ہیں ان فتنوں سے بھی جو پناہ طلب کیا پھر فرمایا صحابہ کہنے لگے نَعُوذُوا بِاللَّهِ مِنَ الْفِتَنِ مَا زَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَا ہم تمام فتنوں سے اللہ کی پناہ طلب کرتے ہیں ان سے بھی جو ظاہر ہیں ان سے بھی جو پناہ طلب کیا پھر آپ نے فرمایا تَعَوذُوا بِاللَّهِ مِنْ فِتْنَةِ الدَّجَّالِ دجَّال کے فتنے سے بھی اللہ کی پناہ مانگو صحابہ کہنے لگے نَعُوذُوا بِاللَّهِ مِنْ فِتْنَةِ الدَّجَّالِ مسلم کی حدیث ہے ہم اللہ کی پناہ طلب کرتے ہیں فتنہ دجَّال سے خود اللہ رب العزت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اِذَا سَلَّئِتَ جَبْ آپ نماز پڑھ لے فَقُلْ تو آپ دعا کیا کریں آپ اللہ سے کہا کریں دعا کیا کریں کیا دعا کرنی ہے اللہمَّ اِنِّي أَسْعَلُكَ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَتَرْكَ الْمُنْكَرَاتِ اے اللہ میں تجھ سے نکیاں کرنے اور برائیوں کو چھوڑنے کا سوال کرتا ہوں وَحُبَّ الْمَسَاقِينَ اور مسکینوں سے مسکینوں سے محبت کا سوال کرتا ہوں وَإِذَا عَرَتَّ بِعِبَادِكَ فِتْنَہَ اور جب تو اپنے بندوں کو فتنہ میں مبتلا کرنے کا ارادہ کرے فَقْبِ ذنی علی کا غیر مفتول تو مجھے اس میں مبتلا کیے بغیر میری روح کو قبض کریں اللہ رب العزت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ دعا سکھا رہے ہیں کہ نماز کے بعد اللہ سے یہ دعا کیا کرو اے اللہ جب تو فتنوں میں مبتلا کرنے کا ارادہ کر لی فَقْبِ ذنی علی کا غیر مفتول تو مجھے اس میں مبتلا کیے بغیر میری روح کو قبض کریں مجھے فتنے میں مبتلا نہ کریں اور سیدنا ابو یہ ترمزی میں یہ روایت موجود ہے اسی طرح مصنف ابن شہبہ میں سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تَكُونُ فِتْنَةٌ لَا يُنجِي مِنْهَا إِلَّا دُعَاءٌ جب فتنہ واقعہ ہوتا ہے تو اس سے دعا ہی نجات دلا سکتے ہیں فتنوں میں اللہ سے دعا کرنی ہے اللہ ہی ان آزمائشوں سے ان فتنوں سے ان مصیبتوں سے انسان کو نجات دے سکتا ہے اس لیے جب کسی ایک پر آزمائش آئے تو اللہ سے کیا کرنا ہے دعا کرنا ہے دعا کرنا ہے